الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ساٹھ سے ہم آیات کی تفسیر سنیں گے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشَرَةَ عِيْنَا قَدْ عَلِيمَ كُلُّ اُنَاسِمْ مَشَرَبَهُمْ قُلُوا وَشَرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی تلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو تو فوراً اس میں سے بارہ چشمیں بہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو یہاں اس رکو میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے چند واقعات بیان فرمائے ہیں یہاں سے بترتیب ان واقعات کا تسلسل جاری ہے پہلا واقعہ جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر میدان تیاہ میں پہنچے تو وہاں پر پانی کی کمی کی مشکل سامنے آئی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام پانی کی وجہ سے ہم بڑی تنگی میں ہیں آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پانی عطا فرمائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پانی کے لیے عرض کیا جسے یہاں پر بیان کیا گیا وَإِذِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا تو قدرتِ الٰہی سے وہاں پانی کے بارا چشمیں جاری ہو گئے جسے اللہ عز و جل نے فرمایا فَنْ فَاجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنَا تو اس سے پانی کے بارا چشمیں بہ نکلے بنی اسرائیل کے چونکے بارا گروہ تھے اس لیے اللہ عز و جل کی قدرت اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا ظہور بھی اس طرح ہوا کہ اس پتھر سے پانی کے بارا چشمیں جاری ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ منتخب کر لیا اپنا چشمہ پہچان لیا اس پہچاننے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ عَارِيمَ كُلُّ اُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ کہ ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا تو یہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں جو یہاں پر قوم بنی اسرائیل پر رحمت ہوئی جو فضل و کرم ہوا اس کا یہاں پر بیان کیا گیا اس واقعے میں کئی چیزیں ہمارے لیے نصیحت اور ہمارے لیے جو ہے اس میں مدنی پھول موجود ہیں پہلے نمبر پر یہ کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو آپ کے ساتھ اس وقت جا رہی تھی یہ سارے کے سارے مسلمان تھے جب یہ مسلمان تھے اور ان پر پانی کی کمی کا مسئلہ پیش آیا تو ان سب نے خود اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کیوں نہ کر دی جب یہ مسلمان ہیں اللہ عزوجل دعا قبول فرمانے والا ہے تو خود انہوں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کیوں نہ کی اس لیے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ جو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قرب والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے اس لیے قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرمائے اور جیسا اس قوم نے سمجھا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی معاملہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مقبول بندے کی دعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کو پانی عطا فرما دیا تو اس سے پتا چلا کہ اولیاء کرام نیک بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہو کر جو دعا کے لیے عرض کیا جاتا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ ہماری دعاوں کے اندر بہت سارے عوارض اور بہت سارے موانے بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی جبکہ اللہ کے نیک بندے چونکہ بہت ساری نیکیوں اور تقوی اور خوف خدا اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالی کے قریب ہوتے ہیں اس لیے ان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو دعا کے لیے عرض کیا جاتا ہے یا صاحب مزار کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے عرض کیا جاتا ہے اس میں یہی حکمت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اس مشکل کو آسان فرما دے گا دوسری بات جی اس واقعہ سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ مشکل وقت کے اندر اللہ تعالی کے کسی پیارے کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے چنانچہ بنی اسرائیل اس مشکل وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مشکل کوشاہی بھی فرمائی ان کی پریشانی کو دور بھی فرمایا ان کی حاجت روائی بھی فرمائی اور تیسری بات جو یہاں سے پتا چلی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اللہ تعالیٰ کی پیارے بندے یہ صرف جو عادی اور جو عام طریقے ہیں صرف ان کے ذریعے مدد نہیں فرماتے بلکہ جو خلاف عادت جو ہماری عقل و سمجھ میں نہ آنے والے طریقے ہیں ان طریقوں سے بھی اپنے ماننے والوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بر ان کو پانی کا کوئی پتہ نہیں بتا دیا کہ فلان جگہ پہ پانی مل جائے گا وہاں سے جا کے لے لو اگرچہ یہ بھی مشکل کوشائی ہے لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت کی مشکل کوشائی فرمائی جو ان کی مدد کی وہ خلاف عادت خلاف فطرت اور عام معمول سے ہٹ کر تھی چنانچہ آپ نے اپنا اسا پتھر پر مارا اور اسے بارہ چشم پانی کے جاری ہو گئے تو یہ طریقہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی مشکل کوشائی فرمائی یہ عام عقل و فہم میں آنے والا نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے مقبول بندے خلاف عادت طریقے پر بھی اپنے پکارنے والوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کی مدد فرماتے ہیں چوتھی بات اسے یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہائیت ہی محبوب رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی پیارے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اس موجزے کے ذریعے ظاہر فرمایا کہ ان کے عصا میں جہاں اور بہت ساری خلاف عادت اور بہت ساری عقل میں نہ آنے والی عظیم باتیں تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور اسے پانی کے بارہ چشمیں جاری کر دیئے پانچویں بات ایک اور جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور پانی کے چشمیں جاری ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھا و مولا حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظمت اور وہ مقام اتا فرمایا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری فرما دیئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کے چشمیں جاری کیے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کی اسی کو عالی حضرت علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ عزوجل نے جو عظمت جو فضیلت جو مقام و مرتبہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہ فرمایا جو کمالات اور جو عظمتیں اللہ تعالی نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائی وہ تمام کے تمام کمالات اللہ تعالی نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائے اسی لئے کسی فارسی شاعر کا شعر ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری حسن یوسف دم عیسیٰ یوسف علیہ السلام کا حسن دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم فرما کر مردوں کو زندہ کر دینا یا بیماروں کو شفایاب کر دینا یا کوڑیوں کو شفایاب کر دینا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ یہ تمام کے تمام موجزات یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں آنچِ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری وہ تمام خوبیاں جو دیگر انبیاء کے پاس موجود تھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام آپ کو عطا فرما دی پھر آیت مبارکہ کے آخر کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھیرو یہاں پر قومِ موسیٰ سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرما دیا تمہیں بہت ساری نعمت عطا فرمائیں ان تمام چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ یہ ہے فرمایا کھاؤ اور پیو نہ کھانے پر پابندی نہ پینے پر پابندی صرف اس کے ساتھ اتنی بات کا حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھیرو یعنی کھانے پینے کی اجازت ہے لیکن کھانے کے بعد پینے کے بعد موج مستی کرنا اور زمین میں فساد برپا کرنا اس سے منع فرمایا تو حد سے بڑھنا منع ہے نہ کھانا منع ہے نہ پینا منع ہے اگر کوئی شخص آلہ سے آلہ کھانے کھانتا ہے آلہ سے آلہ مشروبات پیتا ہے جو شریعت کے اندر جائز ہیں اور حلال ہیں تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں منع کیا ہے؟ ایک جگہ فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو حد سے بڑھنا منع ہے بکیہ اللہ عز و جل کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو استعمال کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر بلکہ کسی بھی شریعت کے اندر اس کو منع نہیں کیا گیا منع کیسے بات گئے؟ منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانے سے منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے سے منع کیا گیا نجائز طریقے سے کمانے سے تو یہ اللہ عز و جل کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں کھانے پینے دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہونے ان سے لذت حاصل کرنے کی اجازت اتا فرمائی اور منع کیا گیا حرام چیزوں سے ناپاک چیزوں سے خبائصہ سے ہمیں منع فرمایا اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ اس رکو کے اندر ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِلَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكْ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِفَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَرِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْدَدُونَ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے وہ چیزیں نکالیں جو زمین اگاتی ہے جیسے ساغ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز موسیٰ نے فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانتے ہو اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے اور ان پر زلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غزب کے مستحق ہو گئے یہ زلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے یہاں بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ بیان فرمائے بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی اور ان کی طبیعت میں نلائکی ہوتی اگر آپ ان کو پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ اوپر نہیں ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طبیعت کے اندر یہ ایک چیز ایسی پائی جاری بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمتوں سے نوازا اتنی کرامتوں اور بزرگیوں سے نوازا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہم السلام جیسے عظیم پیغمبر انہیں عطا فرمائے آسمان سے منن سلوہ ان کو عطا فرمایا فرعون کو ان کے سامنے غرق کیا ان کو دریہ سے پار گزار دیا ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ عز وجل کی جب اتنی نعمتیں ان کے اوپر تھی اس کے باوجود بنی اسرائیل اپنی کم ہمتی سے باد نہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ساگ دے ککڑی دے گندم دے مسور کی دال دے پیاز دے تو یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر انشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تو تمہیں بہترین چیزیں عطا فرما رہا ہے بغیر محنت و مشقت کے تمہیں وہ چیزیں عطا فرما رہا ہے تو اس کی جگہ تم ایسی چیزیں مانگ رہے ہو جو ان سے کم تر ہیں لیکن قوم جو ہے وہ اپنے بات کی اوپر مسر رہی کہ نہیں ہمیں تو یہی چیزیں چاہیے ہمیں تو ساگ چاہیے ککڑی چاہیے گندم چاہیے لسن پیاز چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پھر یوں کرو کہ مصر چلے جاؤ یہاں پر احبیتو مصرن قرآن پاک میں فرمایا مصرن سے مراد یا تو ملک مصر ہے جو آج کل ملک ہے اور یا پھر اس سے مراد ہے شہر کیونکہ مصر کا معنی شہر بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ملک مصر چلے جاؤ یا فرمایا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں جا کے قیام کرو وہاں تمہیں یہ سب چیزیں کھانے کو ملیں گے یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساکھ ککڑی وغیرہ اس کا مطالبہ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں حلال چیزیں ہیں کھانے کی چیزیں ہیں اگر اس کا مطالبہ کر دیا اس کا دل کیا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ عز و جل کی طرف سے انہیں آلہ قسم کا رزق مل رہا تھا اب اس آلہ قسم کے رزق کو چھوڑ کر کم تر چیزوں کو اختیار کرنا یہ چونکہ ان کی کم ہمت ہی اور پست ذہنیت کی دلیل تھی اس لیے ان کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ بطور مزمت کے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ملنے کے باوجود اپنے آپ کو کم ہمت اور پست ہمت ظاہر کرنا یہ باہمت اور باعظم اور بلند حوصلہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے اسی سے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں ملی ان سے بڑھ کر ہمیں نعمتیں ملی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں مبارک عطا کی گئے ہماری نسبت بنی اسرائیل کی نسبت سے بڑی ہماری نعمتیں بنی اسرائیل کی نعمتوں سے بڑی ہیں تو ہمیں اپنی ہمت اپنی ذہنیت اور اپنی سوچ کو بلند تر رکھنا چاہیے پست ہمت ہونا کم ہمت ہونا کم حوصلہ ہونا یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں پھر یہاں پر ایک اور چیز قابل توجہ ہے اللہ عزیل نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غزب کا شکار ہوئے پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے انبیاء کو ناہک شہید کرتے تھے مسلسل نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی حدود کو توڑا کرتے تھے تو بنی اسرائیل یک دم اتنے بڑے بڑے گناہوں پر نہیں اتر آئی ہوا کیا ہوا یہ کہ بنی اسرائیل نے پہلے کم ہمتی کا مظہرہ کیا اس کے بعد پھر جو بنیادی بنیادی سی چیزیں تھی ان کو چھوڑنا شروع کر دیا جب گناہوں میں پڑتے گئے ان کا دل سخت ہوتا گیا دل پہ زنگ بڑھتا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ان کے دل سخت سے سخت تر ہوتے گئے اور بالآخر انجام یہ ہوا کہ وہ کفر تک پہنچ گئے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کرنے تک پہنچ گئے جس کے بارے میں وہ خود سمجھتے تھے کہ انبیاء کا شہید کرنا درست نہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ گناہوں کی ابتداء جو ہے وہ چھوٹے معاملات سے ہوتی کوئی بھی آدمی اٹھتے ساتھ ہی قتل و غارت گری اور بڑے بڑے گناہ شروع ہی کر دیتا کوئی بھی چور پہلے ہی دن وہ کروڑوں اربوں روپے کی چوری نہیں شروع کر دیتا چھوٹی چھوٹی چوری شروع کرتا ہے بچہ بچپن میں سکول کے اندر جاتا ہے کسی کی پینسل چورالی کسی کی ربڑ چورالی کسی کی کوئی اور چیز چورالی اس طرح کی چھوٹی چیزیں چورالی یہ عادت اس کی پختہ ہوتی جاتی نتیجہ یہ نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چور بھی بڑا بن جاتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا چور ہوتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا چور بن جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے ایمانیات فرائز واجبات سنن مستحبات یہ چیزیں ہمارے سامنے بیان فرمائیں کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں جب آدمی مستحبات کو چھوڑنا شروع کرتا ہے مستحب گامہ کو چھوڑنا شروع کرتا ہے تو پھر آئیسا آئیسا وہ سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے بھی اس کے لئے کوئی بھاری نہیں ہوتا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتا پھر فرائز کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور جب فرائز کو چھوڑنا شروع کرتا ہے ادھر سے فرائز کو چھوڑنا شروع کرتا ہے اور دوسری طرف گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت بھی اس کے دل میں کمزور پڑتی جاتی ہے ایمان کا درخت بھی اس کے دل میں کمزور ہوتا جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر معاذ اللہ ایک وقت میں کفر بھی اس کے سامنے اتنا بڑا معاملہ نہیں رہتا تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ابتدا ہی سے سارے عامال کرے یعنی مستحبات تک پر بھی عمل کرے کیونکہ جو مستحبات کا پابند ہوگا وہ سنت ہوگا پابند ہوگا جو سنت ہوگا پابند ہوگا وہ واجبات کو نہیں چھوڑے گا اور جو واجبات کو نہیں چھوڑے گا تو وہ فرائز کو چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تو جس نے اپنے آپ کو فرائز و واجبات کا عامل بنانا ہے فرض کا عامل بنانا ہے تو واجب پر عمل کریں واجبات کا عامل بنانا ہے تو سنت ہوگا نہ چھوڑے اور سنتوں کا عامل بننا ہے تو مستحبات تک پر عمل کرے جب ان پر عمل کرے گا تو اس کے دل کے اندر عمل کا جذبہ مضبوط تر ہوتا جائے گی اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجہ کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا تیسرا واقعہ بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اُتْتُورِ خُلُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تمہارے سروں پر تور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ یہاں پر دو چیزوں کا بیان فرمایا پہلا فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَنَا مِيْثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے اہد لیا کہ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا تو تم نے اس پر عمل کرنا ہے بنی اسرائیل نے بڑی آجزی اور ظاہری کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں کتاب عطا فرما جس میں شریعت ہو جس میں قوانین ہو جس میں تیرے احکام ہو تاکہ ہم ان کو پڑھیں سمجھے عمل کریں اور یوں جو ہے ہم تیری بتائی ہوئی شریعت کے اوپر چل سکیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار ان سے فرمایا گیا کہ تمہیں کتاب عطا کی گئی تو تم اس پر عمل کرو گے تو بنی اسرائیل بار بار وعدہ کیا کرتے تھے کہ ہاں یاد نا اگر تم کتاب عطا فرمائے تو ہم ضرور عمل کریں گے اب جب ان کو کتاب عطا کر دی گئی تو پھر اب ان کو اللہ عز و جل کے احکام شاک گزرنے لگے ان کو مشکل لگنے لگے ان پر عمل کرنا ان کی نفس کی طبیعتوں کے خلاف ہو گیا تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ اہد الہی کو توڑ دیا تو اللہ عز و جل نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بیجا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کوہ تور تور پہاڑ اس کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ عمل کرو عمل کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے تو بنی اسرائیل نے در کے مارے کہا کہ یا اللہ ہم ضرور عمل کریں تو یہ جو تور پہاڑ ان کے اوپر معلق کیا گیا یہ اصل میں کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل تھی اور ان کو یہ بتانا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں کہ جن کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے اللہ عزوجل نے تور پہاڑ کو تمہارے اوپر معلق کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور موسیٰ علیہ السلام کا سچا رسول ہونا ان کے دل میں جتنا زیادہ جانشی ہو جاتا اتنا زیادہ کتاب اللہ پر تورات پر عمل کرنے کا جذبہ ان کا بڑھ جاتا تو یہ یہ نہیں ہے کہ یہاں مجبور کیا گیا کہ عمل کرو اصل میں یہاں پر دو چیزیں ایک یہ ہے کہ دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر کے ہم اپنے دین میں داخل کریں کسی کو مجبور کر کے اپنے دین میں داخل کریں یہ نہیں لیکن جو دین میں داخل ہو جائے اس کو عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسے اس کی مثال ہے کہ کوئی ملک کسی باہر کے آدمی کو اپنے ملک میں آنے کے لیے مجبور نہیں کرتا لیکن اگر کوئی آ جائے تو اس کو قانون پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا آنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن آ جائے تو عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا تو اسی طرح ان کو یہ نہیں مجبور کیا گیا کہ تم اس دین میں داخل ہو جائے اس کی صرف ان کو ہدایت دی گئی اس کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کی گئی لیکن جب وہ اس دین میں آ گئے تو پھر انہیں اس پر مجبور کیا گیا کہ اب تم عمل کرو تو بنی اسرائیل کے سامنے جب کوہ تور کو معلق کر دیا گیا اور ان سے فرما گیا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو اس امید پر کہ تم پرحیزگار بن جاؤں لیکن پھر اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَانِكَ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِلَى الْخَاسِرِينَ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم پر کوہ تور کو معلق کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی تم باز نہیں آئے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَانِ اس کے بعد بھی تم نے روگردانی اختیار کی اب فرمایا فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلِكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِلَى الْخَاسِرِينَ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے تفسیرِ مداری کے اندر امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے ایک قول یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد ہے بنی اسرائیل کو توبہ کی توفیق عطا فرمانا دوسرہ قول یہ بیان فرمایا کہ اللہ عزوجل کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد ہے بنی اسرائیل سے عذاب کو مؤخر کر دینا یعنی ان پر اس وقت عذاب نازل نہ فرمانا بلکہ اس کو مؤخر کر دینا ڈیلے کر دینا تفسیر بیزاوی کے اندر یہاں پر ایک تیسرا قول امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ یہاں فضل و رحمت سے مراد ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بنی اسرائیل سے یہ فرمایا گیا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی کہ وہ تمہیں اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا نہ فرما دیتا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے تو چونکہ تمہیں اس نے اپنا آخری رسول عطا فرما دیا دہانا اب تمہارے پاس موقع ہے کہ اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو تم اپنے دامن میں سمولو اور تم ان پر ایمان لاکر خسارے سے بچ جاؤ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عظیم فضل ہیں اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی صلی اللہ کا چوتھا واقعہ بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَلَا قَدْ عَدِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دل میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دل میں سرکشی کی ایک شہر تھا جس کا نام تھا ایلا اس شہر میں بنی اسرائیل رہا کرتے تھے ان کی رہائش تھی اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن میں وہ کام کا چھوڑ کر ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے اس دن شکار کرنا ان پر منع تھا بنی اسرائیل نے کیا کیا یہ بستی چونکہ سمندر کے کنارے پر تھی انہوں نے یہ کیا کہ جمعے والے دن یہ دریا سے سمندر سے نالیاں بنا لیتے اور گڑے کھوڑ لیتے ہفتے کا دن آتا پانی اب آتا تو مچھلیاں جو ہیں وہ گڑوں کے اندر چلی جاتے اور یہ ان کو پکڑتے نہیں تھے مچھلیاں جو ہیں وہ گڑوں کے اندر آکے تو قید ہو جاتی لیکن یہ ان کو پکڑتے نہیں تھے ہفتے کا دن گزر جاتا تو اتوار والے دن انہی گڑوں سے یہ مچھلیاں نکال لیتے اور اپنے دل کو یہ مناتے کہ ہم نے ہفتے وارے دن شکار تھوڑی کیا ہم نے تو ہفتے وارے دن صرف نالیاں بنائی گڑے بنا دیئے مچھلیاں اس کے اندر آگئے ہم نے پکڑا تو نہیں ان کو اور اتوار وارے دن ہم نے شکار کیا اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں یہ ایک عرصے تک ان کا عمل جاری رہا تقریباً ستر سال تک ان کا یہ کام جاری رہا حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے ان کو منع فرمایا کہ یہ جو تم کر رہے ہیں شکار کرنا ہی تو ہے ہفتے وارے دن گڑے کھود لیے مچھلیاں اس میں آکے پھس گئیں ان کو یہ پھسا لینا یہی تو ان کا شکار کرنا ہے اب صرف یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا اور ہم نے ان کو کانٹیں کے اندر نہیں پرو دیا اس لیے شکار نہیں کیا یہ تو غلط ہے تو حضرت دعود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن یہ قوم باز نہ آئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے مسلسل اس عمل کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے اس مقدس دن جو ان کے لیے مقدس بنایا گیا تھا اس دن کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا کونو قیردتن خاسئین دتکارے ہوئے بندر بن جاؤں اور ایک اور آیت مبارکہ میں جس میں بندر اور خنزیر کی شکل بھی ان کو تبدیل کرنے کا فرما گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم جو تقریباً چالیس ہزار یا ستر ہزار افراد پر مشتمل تھی یہ سارے کے سارے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور ایک اور یہ ہے کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑے جو ہے وہ خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے ان کی شکلیں مس ہو گئیں لیکن ان کے اقل و ہوش سلامت تھے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے لیکن ایک دوسرے کی حالت زار کو دے کر روتے تھے اور اس وقت چونکہ ان پہ عذابِ الٰہی نازل ہو چکا تھا اسی حالت میں چند دن گزرنے کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے ان کی آگے نسل نہ چلی تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ عزوجل کے ایک حکم کی نافرمانی کی اپنی ہیلے بازیوں کے ذریعے اللہ عزوجل کے اس حکم کو پسے پشت ڈالا اور اس کا نتیجہ یہ نکرا کہ اللہ عزوجل نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تو اسے پتا چلا کہ ایسے ہیلے بہانے کرنا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حکم کو باطل کرنا پایا جائے جس کے ذریعے دوسرے پر ظلم کرنا پایا جائے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مو پھیرنا پایا جائے ایسا ہیلہ کرنا باطل نجائد اور حرام ہے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سخت ناپسندید ہے اور جہاں تک ایسے ہیلے کا تعلق ہے کہ جس کا مطلب صرف یہ نکلے کہ ایک کام ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے اس کو اس طرح بدل دیا جائے کہ وہی کام جائز طریقے سے ہو جائے یہ ہیلہ کرنا یہ احادیث مبارکہ میں بلکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ایسا ہی واقعہ سورہ سعود کے اندر آیت نمبر چوالیس میں موجود ہے اور بخاری و مسلم کی احادیث کے اندر بھی ہیلے کرنے کا جواز موجود ہے لیکن یہ یاد رکھنے کا کہ ہیلہ وہ والا کرنا چائز ہے کہ جس کی اندر ایک کام غلط طریقے سے ہو رہا ہے اس کو اس طریقے سے بدل دیا جائے کہ وہی کام درست طریقے سے ہو جائے اور ایسا ہیلہ کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کو باطل کرنا قرار پہ ایسا ہیلہ کرنا ناجائز تو بنی اسرائیل نے جو یہ ہیلہ کیا اللہ عز و جل ان کے اس نافرمانی کو بر ارشاد فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهَا نَكَالً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِذَةً لِّلْمُتَّقِينَ تو ہم نے ان کا یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے لصیحت بنا دیا یہ قرآن پاک میں یہاں جو بیان فرمایا گیا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات بہت سارے واقعات بہت ساری قوموں کے احوال قرآن پاک میں بیان فرمایا ان سب کے اندر جو بنیادی مقصد ہے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنا تو قرآن پاک کے حقوق میں سے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس قرآن پاک سے کچھ حاصل کیا جائے قرآن پاک کا پڑھنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ واقعات جہاں وہ اپنی زبان سے گزار دیے جائیں یا دلچسپی کے لیے صرف واقعات پڑھ دیے جائیں بلکہ اصل مقصود قرآن پاک کی حکایات اور قرآن پاک کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے تو جہاں عذاب کا واقعہ پڑھا جائے وہاں آدمی اپنے احوال پر غور کریں یہ کیا میرے اندر تو ایسی چیز نہیں پائی جاری کہ جس کی وجہ سے میں غضب الہی کا مستحق بن سکتا ہوں یہ کیا میرے اندر تو ایسی چیز نہیں پائی جاری کہ جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا موجب اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے تو جہاں ایسی چیز پائی جائے اس کا علاج کیا جائے اور قرآن پاک میں جو صالحین کے واقعات بیان کیے گئے وہ اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم